اچھا اب آج کی جو سب سے پڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ترے پن سالوں میں پہلی مرتبہ چائنہ اور بھارت کے درمیان جو لے سی ایک زمانے میں کہتے تھے جس کو اس کے اوپر گولی چلی ہے ترے پن سالوں میں کبھی اس پہ گولی نہیں چلی یہ نو جس کو کہتے ہیں نو فائر زون جو اور گولیاں چلی ہیں اور بی بی سی جو ہے وہی کہہ رہا ہے کہ چائنہ نے کہا ہے کہ انڈین ٹوپس فائیڈ پروکیٹیو شوٹس ان بورڈر ڈیسپیوٹ الجزیرہ خبر دے رہا ہے انڈیا چائنہ ایکیوز ایچ ایڈر آف فائرنگ شوٹس ایڈ ٹینس بورڈر اور گارڈین نیو یورک سب گارڈین چائنہ انڈیا ایکیوز ایچ ایڈر آف اوپننگ فائر ایس بورڈر تینشن رائز اور یہ جو ہیں یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اچھا یہ جو ہے میں آپ کو صرف ایتبات بتاؤں کہ یہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس میں اگر بہت سے اخبارات ان کے اور اب ذرا تھوڑا سا انہوں نے کھل کے بولنا میں شروع کی ہے یعنی ایک طرف وہ لداخ اور یہ سارا ایک طرف ہے جہاں یہ چوٹیاں اوٹیاں گرے تھے میں سر کر لی یہ کر لیا وہ کر لیے سارا وہ دوسرے گونے پہ یہ جو پردیش ہے جو وہ جو میں کہتا ہوں سیون سسٹر سٹیٹس ان میں سب سے بڑی جو سٹیٹ ہے جو سب سے اوپر ہے اور جس کے یعنی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تبت کا ایک بورڈر محمون ہوتے تھے ان کے محمون لائن سے کہتے ہیں یہ محمون تھے یہ جو بعد میں جا کے پھر یہاں سے جب انڈیا سے گئے پہلے انڈیا میں کی پوسٹنگ تھی انڈیا سے گئے اور پھر جا کے یہ ایجپٹ میں پوسٹ ہو گئے یہ بڑے بڑا انٹرسنگ کریکٹر ہے محمون انہوں نے یہ کیا کہ جب انڈیا میں تھے تو ایک طرح سے یہ ایک ملٹری آفیسر بھی تھے ڈپلومیٹ بھی تھے تو انہوں نے تبت والوں کے ساتھ ملکے وہ لائن کھینچی اس کے بعد تو اس کو محمون لائن کہتے ہیں اچھا تو یہاں پر اب یہ ہوا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ڈیویلپ ہوئی ہے کہ ایک تو چل رہی ہے گولی دوسرا یہ ہے کہ چائنا نے کہا کہ آپ ہماری تیریٹری میں آئے ہیں انہوں نے اعظام چائنا نے لگایا کہ آپ کے لوگ ہماری تیریٹری میں آئے ہیں یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ادھر بیٹھے ہوئے تھے یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ وہ اب آپ سوچیں کہ کہاں پر ناچھو پردیش ہے وہ ایک کونہ یہ ہے ایک کونہ وہ ہے بھٹان والا وہ پورا کا پورا اس کو کہہ رہی ہے یہ ڈھائی فرنڈ وار ہے پرسن تین فرنڈ وار تھی نا اب اس کو ڈھائی فرنڈ وار ان کے آج جو میڈیا میں بار ڈسکس ہو رہی تھی وہ میں دیکھ رہا تھا وہ ڈھائی فرنڈ وار یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو آدھا رکھا ہے انہوں نے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان اور کشمیر تو کشمیر کو ڈھائی کر دی ہے تھیری کی جگہ تھیری کریں یا ڈھائی کریں جو بھی کریں یعنی ان کو انٹرنیشنل بارڈر کا مسئلہ ہے اچھا اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہاں سے جے شنکر صاحب جو ہیں وہ نکلیں اور یہ اللہ کرے کہ ان کی مذاکرات کامیاب ہو جائیں لیکن مجھے اس کی بہت زیادہ امید نہیں ہے موسکو کے لیے نکلیں لیکن موسکو جاتے جاتے وہ پھر تہران میں رک گئے ہیں یہ ان کی تہران کی تصویریں ہیں جے شنکر کے ایک منٹ پرسوں تو وہاں راجنات وزیر رفاہ آئے تھے وہ واپس آتے ہوئے تہران سے آئے تھے اور یہ جاتے ہوئے موسکو شاہ محمد قریشی صاحب بھی کل روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ وزراء خارجہ کی اشنگئی کارپوریشن آگنیزیشن اب انہوں نے ٹوئٹ کیا تھوڑی تر پہلے یہ جے شنکر جی نے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری میٹنگ ہوئی اور اللہ کر یہاں پر بھی سکون رہے ساؤ چینہ سی اور انڈیا کے لوگ اور یہ ان کے مذاکرات کام ہیں جنگ کبھی 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 حل نہیں ہوتی مسئلہ کا اور یہ تو بہت بڑی جنگ ہو جائے گی میں بار بار گزارش کر رہا ہوں اپنے حکمرانوں سے چاہے وہ سیاستردان ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیروکریسی ہو کہ آپ کے سروں پہ ایک جنگ بلکل چاروں طرح سے اس کے مختلف فرنٹس کھل گئے ہیں بار بار دو تین مہینے سے یہ بات ہو رہی ہے اور اب اچھا ہے کہ میری میڈیا پہ بھی مارے ڈسکس ہونے شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کے ایک بڑی جنگ ہے اس کے کئی فرنٹس کھل گئے ہیں اچھا فرنٹ کھاں کھلا ہوئے ہیں وہ طیب آپ ڈیریکٹ ہیں نا طیب اردوگان ترکی اب طیب اردوگان کے ساتھ کیا فرنٹ ہے کہ ایک روز پہلے ہی آپ کو پتا ہے پرسوں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ نے پابندی ہاں ڈالی ہیں یولان کے اوپر سے اسلا ان کو دیں گے گریس دیں گے اچھا اے پی اپ خبر دے رہے ہیں گریس تو بوسٹ ملٹری ایمیٹ ٹینشن وید نیوبر ٹرکی وہ فوری طور پہ اصلا لینے چروہ فوری اصلا اور اے پی سی نیوز بھی یہ خبر دے رہے ہیں گریس تو بوسٹ ملٹری ایڈ عزیزیرہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں نیو یوک ٹائمز بھی یہ خبر دے رہے ہیں لیکن جو گریس ان کا جو اپنا لوکل اخبار ہے نا اس نے آج ایک بہت زیادہ اب دیکھیں یونان بھی نیٹو میں ہے فرانس بھی نیٹو میں ہے اٹلی بھی نیٹو میں ہے ترکی بھی نیٹو میں ہے لیکن جو گریس سیٹی ٹائم ہے وہ کہہ رہا ہے گریس مست سیریسلی کنسیڈر اپ پری ایمٹیو اسٹرائک ہمیں ترکی کے اوپر پری ایمٹیو اسٹرائک کر دینی چاہیے اچھا اور اس کے بعد جو ڈیلی سبا ترکی سے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گریس میں لوز وار ویٹ ترکی بکم آئیسو لیٹیڈ ٹاپ گریس کمیٹیٹرز وار یعنی وہاں پر یہ صورتحال ہے میں نے کہا نا ایک بڑی جنگ ہے اس کے کئی محل